دھاکڑ خبر کے نیوز روم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رئیس خان اپنے گھر کی پرچون کی دکان جسے کرانا اسٹور بھی کہہ سکتے ہیں پرویزنل اسٹور بھی کہہ سکتے ہیں سات آٹھ سال تک مسلسل بیٹھا ہوں ساتھ بھی آٹھ بھی کلاس میں تھا تب سے بیٹھنا شروع کر دیا تھا لینا بھی ہوتا تھا دینا بھی ہوتا تھا ایک ڈائیلوگ روزانہ دن میں کئی بار سنتا تھا کہ بھئیہ لکتم کے آگے بختم نہیں چلتی ہے یہ لکھاوائے دیکھ لیں کیونکہ کچھ لوگ آتے تھے کہ صاحب ہمارے پر اتنا کیسے بن گیا یا کوئی اور آ جاتا تھا وہ بتاتا تھا کہ دیکھیں آپ پہ اتنا حساب بناوا ہے آپ کے ہاں پہ تھوک کی دکان والا اتنا حساب چل رہا ہے یعنی کہ بختم جو ہے وہ نہیں چل پاتی تھی لکتم چلتی تھی لینا آج کے دور میں بختم چل رہی ہے لکتم نہیں چل رہی ہے چھے پہلو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں یہ بتانے کی آپ کو کوشش کروں گا کہ کیسے کیسے بختم جو ہے وہ لکتم پر ہاوی ہوتی جاری ہے اور لکتم کے کوئی معنی نہیں رہی ہے بھومپو میڈیا بھی لگاوا ہے پوری سرکار پوری مشین ریوز میں لگی ہوئی ہے اس کے علاوہ یہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ان پی آر میں کیا نئے سوال جوڑے گئے ہیں اس بار اور ان سے کیا دکتیں پیدا ہو رہی ہیں یہ بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کہ اس کا اصل سولوشن ہے کیا تو بنے رہے گا دھکڑ خبر کے ساتھ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے یہ خبر کیوں پیدا ہوئی وہ تھوڑا سمجھ لیجی کیونکہ بختم ہا بھی ہوا کہا کہ نوٹ بندی کر رہے ہیں اس سے برسٹا چار ختم کر دیں گے اس کو کیش لیش اکنومی بنا دیں گے آج کہیں بھی چلے جائیے نہ برسٹا چار ختم ہوا ہے نہ کیش لیش اکنومی بنا ہے سب لوگ کیش میں کام کر رہے ہیں کہا گیا ون نیشن ون ٹیکس لاغو کر رہے ہیں جی ایسٹی کا ساتھ طریقے کا جی ایسٹی ہے سی اے اے ابھی ہمارے سامنے آیا کہا گیا کہ یہ پورے دیش کے لیے ایک کانون ہے ایسا نہیں ہے آپ جائیں گے جب تو پڑھیں گے اور سمجھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ سام کے صرف چھین زیلوں میں لاغو ہوگا نورتھ اسٹ کے ہر اسٹیٹ میں لاغو نہیں ہوگا ساتھ اسٹیٹ ہوتی ہیں اور کچھ اسٹیٹ میں کچھ جگہ پہ لاغو ہوگا کچھ اسٹیٹ میں کچھ جگہ پہ نہیں لاغو ہوگا اس طریقے کی بات کی جاری ہے لیکن آپ تمام چیزوں کو جب دیکھیں گے جب دو کروڑ نوکری کی بات کی گئی تو بتایا گیا پکوڑا جو ہے وہ کاروبار ہے جب پوچھا گیا پندرہ لاک پندرہ لاک کب ہو دو گے تو اسے کہہ دیا گیا چناوی جملہ ہے تو کیسے مان لیں جو ان کی بختہ میں جسے میڈیا دکھا کر یہ ثابت کرنے میں لگا ہوا ہے کہ ہمیش شاہ نے یہ کہہ دیا ہے نریندربودی نے یہ کہہ دیا ہے پھر بھی کچھ لوگ افواؤں کا باززار گرم کر رہے ہیں این پی آر کو لے کر یعنی کہ نیشنل پاپلیشن ریجسٹر کو ریجسٹریشن کو ریجسٹر کو لے کر تو کیسے اتبار کیا جائے اسی کو سمجھنے کے لیے چلتے ہیں پہلے پہلوں کی طرف کیا فرق ہے دو ہزار چودہ اور دو ہزار انیس میں ہونے والے این پی آر میں یا یوں کہیں کہ کیا فرق ہے کانگریس اور باجپا کے دوارہ کرائے جارے این پی آر میں لکھتم کا حال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں بختم تو آگے رکھوں گا ہی کانگریس دوارہ جب یہ لائے گیا تھا دو ہزار دس میں جب یہ کرائے گیا تھا تو اس وقت پندرہ سوال پوچھے گئے تھے فیلحال اکیس سوال پوچھے جارے ہیں چھین چیزیں ایڈیشنل اس میں ایڈ کی گئی ہیں اسی کی وجہ سے بہت سارا بکھیڑا کھڑا ہو رہا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں ڈی ٹی وی نے پورا سرچ کیا ہے ان کی ریپورٹر ہے مریہ ملوی وہ آپ کے سامنے پوری ریپورٹ رکھ رہی ہے دیکھ لیجئے دو ہزار بیس کے لیے جو این پی آر قویسٹنز بنائی گئے ہیں ہم نے اس کو کمپیر کیا ہے دو ہزار دس کے قویسٹن سے اور اس میں اس باری ماتا پتا کی جنم ستل کی جانکاری مانگی گئی ہے یہ جو کی دو ہزار دس میں مانگی نہیں گئی تھی اسی طرح انہوں نے کہا کہ اگر بھارتی ہیں تو اس پاسپورٹ کی ڈیٹیلز دینے پڑے گے ایسے ہی بادہار موبائل ووٹر آئی ڈی پینکار ڈرائیونگ لائسنس کی بھی مانگ گئی ہے لیکن یہاں پہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ کے پاس ہو تو ہی دینا ہے یہ کمپلسری نہیں ہے تو ابھی اس میں سب سے زیادہ فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ جو ماتا پتا کی جنم ستل کی جانکاری مانگی گئی ہے اس سے لوگوں میں ڈر پیدا ہو گیا ہے کیونکہ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کا تعلقات ڈریکٹلی این آر سی سے ہوتا ہے اسی کے ساتھ آپ کو کانگریس نیتا کا بیان بھی دیکھنا چاہیے کیونکہ پورا میڈیا ہے کہہ رہا ہے سب ان کے دور میں بھی تو ہوا تھا تب تو کس نے کوئی حلہ نہیں مچایا تھا تو ان کے نیتا کا بھی بیان سن لیجئے کانگریس کے وہ کیا بتا رہے ہیں کہ ہمارے دور میں جب ہوا تو کیا فرق تھا اور ان کے دور میں جو ہو رہا ہے کیا فرق ہے نیشنل پاپولیشن ریجسٹر سادھارن نیواسیوں کے لیے ہم لوگوں نے اپنے سمیے کے اوپر اکٹھا کیا تھا دوہزار گیارہ کے اندر دوہزار بارہ میں ایکسسائز کمپلیٹ ہوئی اور یہ این آر سی کے ساتھ میں اس کو لنک کرنا چاہتے ہیں ہم لوگوں نے کبھی بھی این پی آر پاپولیشن ریجسٹر کو جو سادھارن نیواسی تھا اس کو ہم لوگوں نے سیٹیزن کے ساتھ میں ناغرک کے ساتھ میں لنک نہیں کیا مریم علوی کی ریپورٹ اور کانگریس نیتا کا بیان دیکھ کر بہت ساری چیزیں آپ کو صاف ہو گئی ہوں گی کہ ان کے اور ان کے این پی آر میں کیا فرق ہے اب خبر کے دوسرے حصے میں آپ کے سامنے یہ رکھنے جا رہا ہوں کہ این آر بات ہے کہ بی جے پی آج گاؤں کے اس آدمی کی طرح ہو گئی ہے جسے جا کے لوگ سمجھاتے تھے بھائی دو اور دو چار ہوتے ہیں وہ کہتا تھا ٹھیک ہے تم کہہ رہے ہو ہوتا ہوگا لیکن میں مانتا نہیں دو دو پانچ ہی ہوتے ہیں وہ ہی دوری دیاتی والی گرہ منترالے کی سالانہ ریپورٹ آہ کا پیج نمبر دو سو باسر جو ہے اس میں صاف طور پر لکھا ہوا ہے جس کا چپٹر نمبر ہے پندرہ اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ NPR ہی NRC کا پہلا قدم ہے اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے رویش کمار بھی بتا رہے ہیں پورا اب دیکھیں گری منترالے کی سالانہ ریپورٹ ہے اسے آپ بھی گری منترالے کی ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں دوہزار اٹھارہ انیس کی ریپورٹ ہے پیج نمبر دوستو باسر پندرہوان چیپٹر اور اس کی پندرہویں چیپٹر کی شروعات میں کہا گیا ہے کہ NPR جن سنکھیا ریجسٹر NRC کی دشا میں پہلا قدم ہے اسی سالانہ ریپورٹ کے دوستو ستیہتر میں نمبر کے پیج پر لکھا ہے کہ NPR NRC بنانے کے لیے NPR ہی پہلا سٹیج ہے چرن ہے سبوت کے طور پر اس لیے ان کا ویڈیو لگا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اعتبار ہو اور آپ کسی سے بات کر سکیں تو طریقے سے بات کریں سمجھ سکیں چیزوں کو رکھ سکیں کیونکہ بڑے چہروں کی بتائیوی چیزوں کو لوگوں کو زیادہ اعتبار ہوتا ہے انہوں نے دو سو باسٹر نمبر پیج اور دو سو تیتر نمبر پیج کا حوالہ دیا آپ نے دیکھ لیا ہوگا آگے وہ اسی مدی پر بتاتے ہیں کس طریقے سے چھبیس نمبر دوہزار چودہ کو گرہ راجی منتری رہے کرن ریجو جو کہتے تھے بھائی میں تو بیف کاؤں گا کیا بھگاڑے گا میرا کچھ کر لے بی جے پی کچھ بھگاڑ نہ پائی لیکن دوسروں پہ جا جا کے لیٹس ضرور بجا رہی تھی دوسروں کو جا جا کے گاں گو رکشہ کے نام پہ گو اتیا کے نام پہ مار رہی تھی ہوتل میں جا جا کے مار پیٹائی کر رہی تھی فائیو سٹار ہوتل میں ڈرمیں بھازی کر رہی تھی لیکن کنرن نیچو جو کا تو کچھ اکھاڑ نہ پائے تو انہوں نے بیان دیا اور انہوں نے ساپ کہا کہ اسی طریقے کا بیان دوسری بار بھی دیا اور بعد میں اسی طریقے سے کر کے انہوں نے سات بار بیان دی جس میں انہوں نے کہا کہ این پی آر ہی این آر سی کا پہلا قدم ہے سن لیجے چھبیس نومبر دوہزار چودہ کو راج سوا میں گری راج منتری تتکالن گری راج منتری کرن رجیجو جواب دیتے ہیں کی این پی آر این سی آر کی دشاں میں پہلا قدم ہے بھارت میں رہنے والے سبھی لوگوں کی ناغرکتہ کی پوشتی کرے گا کنفرم کرے گا دوہزار چودہ سے دوہزار سولہ کے بھیج تتکالن گری راج منتری کرن ریجو جیو نے تو سنصد میں سات بار جواب دیے ہیں کی نیشنل پوپولیشن ریجسٹر این پی آر کے بعد این آر سی آئے گی یہ سنصد میں درج ریکورڈ کے حوالے سے ریپورٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو تمام چیزیں اسی طریقے سے 21 اپریل دوہزار پندرہ یہ بھی بیجے پی سرکار ہیں یہاں پہ گری راج منتری کو انہیں وہ دیکھ لیجی ہری بھائی چودری ہے ہری بھائی نام میں لکھ رہا ہے تو گجراتی ہوں گے بھائی میں ہی لگتا ہے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں ہاں پتی پتنی آپس میں کیسے بات کرتے ہوں گے اکرم بین ہاں سلمہ بھائی ایسا کچھ کر میں نام ہو جاتے ہوں گے تو عجیب سی حصید ہوگی تو ان کا بھی حال دیکھ لیجئے کہ انہوں نے کیا کہا تھا 21 اپریل دوہزار پندرہ کو لوگ صبح میں گری راج منتری ہری بھائی چودری نے جواب دیا تھا کہ سرکار نے تیہ کیا ہے کہ این پی آر پورا ہونا چاہیے اور اسے انجام پر لے جانا ہوگا جس سے این آر سی بنے گی یہاں پہ آپ کو کلیر ہو گیا کہ ہاں این پی آر ہی این آر سی کا اصلی روپ ہے یہ لکھتم کے ساتھ ثابت ہو رہا ہے لیکن جواب نہیں دیا جا رہا تیسرے پہلوں کی طرف چلتے ہیں اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیسے دور کیا جا سکتا ہے این پی آر کو لے کر پیدا ہوا بھرام کے لوگ کہہ رہے ہیں یہ این آر سی کا روپ ہے تو آپ کو بتا دیں انیس سو پچیس کا ناگریتہ سنسو دھن کانون جو تھا اس کو دو ہزار تین میں اٹل بیاری واج پہ یا یوں کہیں لال کشناڑوانی کی سرکار نے سنسو دیت کر دیا دو ہزار تین میں اور اس میں کچھ چیزیں ایڈ کر دی اور ایڈ کرنے کے بعد وہیں سے این پی آر کی اتپتی ہوئی ہے یعنی کہ وہیں سے پیدا ہوا ٹھیک ہے جس کے بعد آگے چل کے کانونگریتہ سرکار نے اس کو دو ہزار گیارہ بارہ میں کیا این پی آر کرا ہے وہ اوپر آپ سمجھ چکے ہیں کہ ان کے این پی آر میں اور ان کے این پی آر میں کیا فرق ہے لیکن اس این پی آر کے بعد این آر سی کو لے کے سوال کھڑے ہو رہے ہیں جو یہ کرا ہے تو اسے کیسے روکا جا سکتا ہے اور اسے کیسے اس کا بھرہم دور کیا جا سکتا ہے تو سپریم کورٹ کے وکیل جو ہیں اور سمیدان بھی شیشت گیا گوتم بھاٹیا سے رویش کمار نے اس عبال پوچھا تو انہوں نے جو جواب دیا وہ آپ سننا چاہیے اور انہوں نے کہا کہ وہ دو ہزار تین میں جو کلاؤز بنایا گیا تھا اس کو رد کر دینا چاہیے وہی سولوشن ہے سن لی دی آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس پیس پشرتہ کے لیے گری منتری کو کس طرح سے بولنا چاہیے کیا انہیں صاف صاف کہنا چاہیے کی ان پی آر این آر سی کا پہلا قدم نہیں ہے یا پھر جو انہوں نے ڈاکیومنٹ میں بولا ہے ان سب جگہوں سے اسے ہٹانا چاہیے جی دیکھئے اب جو پریزیڈنٹ کی جو سپیچ تھی جو کیابینٹ ہی لکھتا ہے اس نے کہا گیا تھا کہ این آر سی آئے گا تو اب اگر اگر وشواست بنانا ہے لوگوں کا تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہ صاف صاف کہنا ہوگا کہ بھارت میں این آر سی نہیں ہوگا لیکن اس سے مہتوپون ڈادا یہ ہوگا کی سیڈزنشپ ایکٹ کی ڈھارہ چودہ اے جو این آر سی کو ایک کانونی ڈھانچہ دیتا ہے اس کو ریپیل کرنا ہوگا کیونکہ جب تک وہ سیکشن وہ ڈھارہ رہے گی تب تک کسی بھی سمیں سرکار ایک ڈھارہ سکتی ہے اور اس کا کانونی ڈھانچہ رہے گا تو انت میں اگر اصلی وشواست بنانا ہے لوگوں کا تو وہ ڈھارہ چودہ اے جو 2003 میں لائے گئے تھی اس کو ریپیل کرنا ہوگا جب تک وہ ہے تب تک کسی بھی سمیں ناسی آ سکتا ہے تو یہاں پہ آپ کو کافی حد تک صاف ہو گیا ہوگا کیسے برمدور کیا جا سکتے سرکار ایسا کرنے کی کوشش کرے گی کیا کچھ اسپسٹ کرنے کی کوشش کرے گی یا نہیں کرے گی یا اس کے جو بھوپو میڈیاں ہیں وہ بختم کے ذریعے سوالوں سے بھاگنے کی کوشش کرتے رہیں گے اور سوالوں کے جواب تلاشنے کے بجائے بختم کے ذریعے پورے ماحول کو ایک ہندو مسلم کا رنگ دیتے رہیں گے وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں سنبیدان کی سپر چار بجے یہ ہوتا ہے بی پی نیوز پہ اسی میں رکھ دیتا ہوں کل اس میں جو بات ہو رہی ہے جب امیش شاہ نے ساپ کر دیا کی یہ این پی آر جو ہے این آر سی کا روپ نہیں ہے پھر پرانے دستاویز کمال کی بات کر رہی ہیں پرانے دستاویز بھی نئے پرانے ہوتے ہیں کیا انہوں نے پرانے دستاویز رد کر دیے کلوز میں سے ہٹا دیے لیکن پرانے دستاویز دکھا کر بپکش باوال کاٹ رہا ہے اینکر کی زبانی سنیے سب پہلے ناغرکتہ قانون میں سنشودھن کے بعد این آر سی کا ڈر اور اب این پی آر کو لے کر پھر سے این آر سی کا ڈر حالانکہ دیش کے گریمنتری آمیت شاہ نے یہ صاف کر دیا کی این پی آر کسی بھی طرح سے این آر سی سے جڑا ہوا نہیں ہے لیکن پھر بھی ویرودھی پرانے دستاویز پیش کر رہے ہیں سرکار کی نیت پر سوال اٹھا رہے ہیں حالانکہ جب ہم نے دستاویز کھگا لے تو یہ بھی سامنے آیا کہ سنسد میں ایک بار یو پی اے کی طرف سے ایک بار این ڈی اے کی طرف سے یہ کہا گیا کہ این آر سی کی اور پہلا قدم ہے این پی آر اسی چینل کا دوسرا ڈیبیٹ شو سیدھا سوال میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کانگریس کرے تو سیکولر اور بی جے پی کرے تو کمینل یعنی بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کانگریس نے بھی تو کیا تھا بھائی اب کیوں انلا مچا رہے اس لن لوینگ گھر کی زمانی آپ ان ویوادوں کے بیچ آج اے بی پی نیوز کو دو ہزار بارہ میں یو پی اے سرکار کے دوران این پی آر کو لے کر سنسد میں تتکالین گرہ راجی منتری جتینر سنگھ کا جواب ملائے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ 28 اگس دو ہزار بارے کو تتکالین بی جے پی سانسر یوگی آدھتنات کی طرف سے پوچھے گئے سوال کے جواب میں اس وقت کے گرہ راجی منتری جتینر سنگھ نے کہا تھا کہ این آر سی کی دشا میں این پی آر پہلا قدم ہے دو اگس دو ہزار گیارے کو بھی جتینر سنگھ نے ایک سوال کے جواب میں یہی کہا تھا کہ ناغرکتہ کا نردھارن این آر سی کے ذریعے ہوگا جب بی جے پی سرکار این پی آر کی بات کرتی ہے تو اسے این آر سی سے جوڑا جاتا ہے سرکار کی انکار کے بات بھی کہا جاتا ہے کہ این پی آر اور این آر سی دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں لیکن آج جو سوال اٹھا رہے ہیں خود انہوں نے بھی تو سنسط کے پٹل پر یہی کہا تھا اور اسی لیے ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ کانگریس کرے تو سیکیولر اور بی جے پی کرے تو کمیونل پروف کے ساتھ بات کر رہی ہے انکر یہ ٹھیک اسی طریقے کی سوچ ہے جیسا ہمیشہ کیا جاتا تھا کہ کیا پہلے ریپ نہیں ہوتے تھے کیا پہلے مڈر نہیں ہوتے تھے کیا پہلے بھیڑ تنتر خاوی نہیں ہوتا تھا کیا پہلے بھیڑ تنتر مسلمانوں کا کوئی قتل ہی نہیں کر رہا تھا کیا پہلے بھیڑ تنتر کہیں ڈائنوں کے نام پہ کسی کو مار نہیں رہا تھا یہ ٹھیک اسی طریقے کی سوچ ہے جس میں ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو پہلے بھی ہوتا تھا یہ تو آج بھی ہو رہا ہے نوٹ بندی کے دورانے بھی یہی کہا گیا جب لوگ کھڑے ہو کر لائن میں مر گئے سوال پوچھا گیا تو پترگار ہونے کہا تو کیا پہلے گیس کے لائن میں کھڑے ہو کر لوگ نہیں مرتے تھے جس وقت گورکپور کے اندر بچے مر گئے اسپٹل میں تو وہاں کے جو سواست منتری ہیں بڑی بیشرمی کے ساتھ کہتے ہیں آ کے تو کیا پہلے نہیں مر رہے تھے کیا جی ابھی مرے کیا یہ سوچئے گا اگلے چینل کا حال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جی نیوز ہے تال ٹھوکے کے اسپیشل ایڈیشن میں کیا بات کی جاری ہے یہاں بھی وہی کہا جا رہا ہے وہی بتانے کی کوشش کی جاری ہے جو سمیتھان کی سبت میں جب امیسیہ نے صاف کر دیا پھر بھی کیوں سدودی نویسی اور جیسے تمام لوگ باوال مچا رہے ہیں ویپاکش نے اس کو لے کر کے بھڑکاؤ بیان دینے کا کام کر دیا اے آئی ایم آئی ایم کے نیتا اسدودی نویسی ناغرتہ قانون کے بعد این پی آر کے ویروت میں لکھے لیکن سرکار نے اس پر پوری ستیس پشٹ کی خود گریمنتری امیت شاہ نے این پی آر کے بارے میں پوری جانکاری دے کر بھرم دور کرنے کی کوشش کی امیت شاہ نے صاف کیا کہ اس کے لیے کسی دستا ویز کی ضرورت نہیں ہے اور اس کا این آر سی سے دور دور تک لینا دینا نہیں ہے اس مانسکتہ کو آپ کو سمجھ نہ ہوگا کہ یہ کیا سوال ہیں اوپر جو میں نے اٹھائے اور یہ لوگ کیا سوال ہیں جن پر بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں خبر کے پانچ میں اس سے کی طرح آپ کو لے کے چلتا ہوں اور بختم کو بڑاوہ دینے کے لیے اب یہ جو نئے نئے انہوں نے پروگرامز لانچ کر دی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جارہاں آج کلا آپ شام کو اگر آج تک دیکھ رہے ہوں گے تو اس پر اکشے کمار پترکار بن کے آ رہے ہیں نیو لیپٹوپ رکھا ہے بھگل میں بیٹھے ہیں نمشکار میں اکشے کمار اور میں آپ کے ساتھ ہوں گوڈ نیوز لے کر دیش میں جہاں بھی اچھی خبریں ہوتی ہیں وہ میں آپ کے سامنے لے کیا تھا اب یہ بھی پترکار بن گئے اس سے پہلے راجندگ پارٹی کے پربکتاؤں کو بھی یہ لوگ انکر بنا چکے ہیں اب تاہی کیا ستھی رہے گی جو پیسے کے لیے کام کرنے والے ہیں فلمیں ناچ لیں گا لیں اندو بن جائے مسلمان بن جائے وہ اب انکر بھی بن گئے ہیں تو اپنا کیسا چل رہا ہے اکشے کمار کے تو اچھے دین آئے گے کسی کا آئے یا نہ آئے ہو تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے اس کا حال جو ہے وہ کس طریقے سے دیکھا اور سمجھا جا سکتا ہے یہ کیا کس کس طریقے کے پروگرام لونچ کر رہے ہیں ان کا پروگرام ہے ڈیبیٹ شو حلہ بول صاحب اس میں کمال کی بات کی جا رہی ہے اس میں کمال کا طریقہ اپنایا جا رہا ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ سیدھی ٹکر ہو رہی ہے سی پی آئی ایم کی طرف سے پور سانسد محمد سلیم اور سمبیت پاترہ بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے ٹکر کر آ رہے ہیں دیکھ لیجئے انہیں کی انکر کی زبان ناگریتہ کی نام پر لوگوں کو بھڑکانے کا کام کون کر رہا ہے اسی سوال کو لے کر آج ہم ٹکر کرنے والے ہیں دو بہت خاص مہمان اس وقت ہمارے ساتھ اس چرچہ میں شامل ہو گیا ہے محمد سلیم صاحب جو کی سی پی آئی ایم کی پورو سانسد ہے سینئر لیڈر چوتیس سالوں تک پشن بنگال میں ان کی پارٹی کا شاسن رہا ہے لیکن گریہ منتری کے بیان کے بعد لگا تارے ایک کے بعد ایک کئی سوالوں کی بوچار ان کی اور سے کی جاری ہے محمد سلیم صاحب بہت سواگت ہے آپ کا اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ سمبیت پاترہ جو چکے ہیں جو بھارتی جنتا پارٹی کے راستری پروکتہ ہیں جن کی پارٹی کا شاسن اس دیش میں تین سو تین سیٹوں کے ساتھ جس طرح کا تابر توڑ فیسطہ ایک کے بعد ایک لیا جا رہا ہے اس کو لے کر کئی سوالوں کے جواب آج سمبیت پاترہ کو دینے ہوں گے اسی طریقے کا حال نیوز ایٹین تینڈیا ہماری پہنچی ہماری پہچانے ہمارا نیٹ وک سب سے بڑا پوری دیش کے اندر اٹھارہ بیس بھاشاؤ کے اندر تو بیپ سائٹ چلتی ہے جی ان کی اور تمام جگہ ان کے اٹھارہ بیس چینل ہی ہیں تو اس میں کیا کہا جا رہا ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اکھاڑے میں اتار دیے گئے ہیں بی جے پی کی طرف سے دو اب پروکتہ ایک نہیں رہا اب پروکتہ بھی دو دو بلائے ہیں کانگریز کی طرف سے دو پروکتہ بلائے گئے ہیں کیونکہ اکھاڑا سجا رکھا ہے نا یہ ریفری ہے ان کے بیچ میں کچھ نہیں کرائے گا چار مرگیں لڑائے گا کرنا کچھ نہیں ہے پر اس کی زبانی آپ سن لیجئے کہ کیسے وہ اکھاڑے کی بات کر رہا ہے چار پہلوانوں کو اتارنے کی جو پروکتہ روپی پہلوان ہیں یہ بحث دو بنام دو کی ہے دو بنام دو اس لیے کیونکہ ایک طرف بی جے پی کے دو دھاکر پروکتہ ہے ڈاکٹر سمبت پاترہ اور سدھان چترمیدی دیکھ کر آپ سمجھ سکتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جیسے ٹی وی پہ آپ نے ایک ایڈ دیکھا ہوگا مجھے بڑا مزہ آتا ہے پہلے میں بہت پتلا تھا پہلے میں بھی دیکھے پھر میں نے یہ کھایا میرا میں میں ایک سکھ اپس بن گیا ہے اور لڑکیاں مجھے بھاو دیکھے ہیں پھر اسی طریقے کے بعد دوسرا ہے میں بہت موٹا تھا لڑکیاں مجھے بھاو نہیں دیکھتی موٹو موٹو بولتی تھотی پھر میں نے یہ بیلٹ باندھی پھر میں نے یہ ایکسرسائز کی پھر میں نے یہ کھایا یہ چائے پی پھر میں پتلا سلیم ڈریم ہو گیا ہوں لڑکیاں مجھے بھاو دینے لگیں ہیں یعنی کہ پولوشن جب دلی میں بڑھتا ہے تو ماسک بیچنے والوں کا دھندہ بڑھ جاتا ہے اور اس کے علاوہ ایر پیوری فائر کا دھندہ بڑھ جاتا ہے جی اس کے علاوہ جب پانی دوشید ہوتا ہے تو لوگ اپنے گھر میں لاکھے وارٹر پیوری فائر لگا دیتے ہیں مطلب دیش میں کچھ بھی ہو جی ان کا تو دھندہ چلتا ہے وہ آل ان چینلوں کا ہو گیا ہے کہ نیا مدد آیا تو اب ایک کی جگہ دو دو جو ہیں وہ پروکتہ بلائی دوسری پارٹی ہوگی اس پارٹی کی بلائی ہے اور بیچ میں اکھاڑا کر رہی ہے یا ٹک کر رہی ہے مطلب انہیں اپنا دھندہ کرنا ہے اور یہ صرف دھندہ کر رہے ہیں اس کو آپ کو سمجھنا پڑے گا اگلے پہلو کی طرف چلتے ہیں مددوں کو کیسے دوسرا رنگ دیا جاتا ہے وہ ایک نظارہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں آسکے دنگل کا کچھ کلپس نکالی ہیں بڑی دلچسپ کلپ ہیں جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا واہ کمال ہے صاحب یہی تو کرتے ہیں یہ یہی تو آتا ہے اس کو ان کے کس طریقے کی بات کی جاری ہے گوگل بتا رہا ہے کہ بھارت میں مسلمان جب آپ گوگل کریں گے تو بھارت میں آج کل جو ہے مسلمان جگہ جگہ دنگا کر رہے ہیں گوگل یہ بتا رہا تو اس کو آدھار بنا کے انکر کی زبانی سنیے کہ گوگل جو بتا رہا ہے اسے صحیح اب ڈیویٹ کیا ہے اور یہ گوگل کے حوالے سے کیا بات کر رہا ہے سوچئے گا اگلا ان کے ذریعے اٹھائے گا دوسرا سوال آپ کے سامنے رکھ داؤں دو ہزار دس میں جب ان پی آر ہوا تھا تو تب کیا آپ یا آپ کی پارٹی راجیتی میں نہیں تھے کیا سنیے دو ہزار دس میں جب ان پی آر تب کی راجیتی نہیں کرتے یعنی کہ یہ پروٹی اب راجیتی کر رہی ہے پہلے ہی باتھی ہیں راجیتی نہیں کر رہی تھی اگلا سوال سونے سے آپ اگر نہیں بتا پائیں گے کہ آپ کے پتا کا کہاں جنم ہوا تو کیا کہیں لکھا ہوا ہے کہ آپ دیش کے ناگرک نہیں رہیں گے ان کے زبانی سوالوں کو سنتے چلے جائے گا آپ کو ایک ایک سوال سن کے اندازہ ہو جائے گا اپنی طرف سے کچھ نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے انہی سے پوچھنا ہے ساری چیزیں اور وہ پوچھ کے بھی جو ہے وہ تمام رنگ روپ دوسرا دینا اب آگے کا کمال کا دلچسپ میں تو کہتا ہوں اس پہ ہندو درم اور مسلمان درم کے لوگوں کو اعتراض ہونا چاہیے کتھا اور تقریر کر کے لوگوں کو بے کوب بنانے کی کوشش مت کیجئے یعنی کہ کتھا اور تقریر کر کے یعنی کہ ہندو درم کے یہاں کتھا ہوتی ہے اور مسلمان میں تقریر کر کے یہ بے کوب بنانے کی کوشش کی جاتی ہے بھاشا دیکھیں سن لے جی آپ نے یہ پڑھا نہیں آگے کہ این آر سی اور ان پی آر میں انتر ہوتا ہے آپ کو لگا کہ اندرانی کی کہانی سناؤیا جیسے کتھا کرتے ہیں جاکہ تقریر کرتے ہیں اور لوگوں کو بے کوب بنا لیتے ہیں ویسے بنا لوں اب ہم کھائیں گے ہر ہتکنڈے سے ہندو مسلم کا رنگ دینے کی کوشش ہے ہر ہتکنڈے سے جب آپ دیکھتے چلی جائیں گے ایک کے بعد ایک سوال اب آجائیے چلیے ہیدر زہدی جو سی پی ایم کے پر بکتہ تھے وہ جواب نہیں دے پائے لیکن ٹی ایم سی کے جو سپورٹر تھے منوجیت منڈل انہوں نے جب جواب دیا اور باقاعدہ بتایا ریٹن میں کہ ایسے ایسے تمام جگہ لکھا ہوا ہے اس لیے ہم لوگ اس کا ویروت کر رہے ہیں تو اینکر پوچھنے لگا کہ دو ہزار دس میں بھی پوچھا تھا کیا یہ سوال یہ لاؤ میں ہے ایک ہی رول بک میں آگر ہے تو الگ ہو گیا یہی بات ہم آگر کر رہے ہیں اگر ان پی آر کا ڈاٹا گورنمنٹ چاہے تو انہار آئی سی میں استعمال کر سکتے ہیں اور پرویزن بھی ہے رول 4.4 پڑھ لیجیے کیا ہے دیورنگ دہ ویریفیکیشن پروسیس if there is any doubt in the minds of the enumerator اگر یہ گورنمنٹ کیا کرے گا نہ کرے گا تو ہم تو بعد میں ہی پتہ چلے گا لیکن جو سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں سینسس اگر ہو رہا ہے کہ ابھی انپیر کا کیا جور ہو تھے اب آخری سوال اس انکر کا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس پہ ذرا غور سے سنیے گا جب منوجیت منڈل نے زیادہ سوال اٹھا ہے اور خود انکر سے سوال کرنے لگے تو انکر کے پاس کوئی جواب تو تھا نہیں تو انکر نے کہا اچھیا میں سمجھا آپ لوگ اسی لیے حلہ مچا رہے ہیں اب کیونکہ اسددودین اویسی نے بنگال میں جا کے اپنے پیر پسانا شروع کر دی ہیں محمدہ بنر جی ان کو گالی دے رہی ہیں یعنی کہ اس ماملے کو اٹھا کے دوسرا روپ دینے کی کوشش کر دی اور آگے بحث کرتے کرتے کہتے ہیں کہ نیرےٹی بنانے کی ہی تو کوشش کی جاری ہے سارا کام نیرےٹی بنانے کا ہی تو ہے سنیے ذرا کس طریقے کا روپ دیا جارہا ہے میں اس کو ایسے کیوں نہ سمجھوں دوہجار پندرے سے اٹھارہ تک آپ کو اسددودین اویسی نام کے آدمی سے در نہیں لگتا تھا اب ممتہ بنر جی ریلی میں کھڑے ہو کہ اسددودین اویسی کو گالی دیتی ہیں کیونکہ آپ کو چنتہ ہے کہ وہ آپ کے ووٹ بینک کو ڈینٹ کر دے گا یہ آپ کا نیرےٹیب ہے ہم تو دیکھتے ہیں نظر ہم تو دیکھ رہے ہیں بیٹ کے اور کھیل تو سارا نیرےٹیب کا ہی ہے کھیل تو سارا نیرےٹیب کا ہی ہے چھین پہلوں میں آپ کے سامنے ہی رکھنے کی کوشش کی کہ بختم کس طریقے سے لکتم پر حاوی ہو رہا ہے لکتم کوئی معنی نہیں رکھتا اگر دم ہوتا اندلال شاٹوکار پترگاروں میں تو جو واقعی میں ہومنسٹری کی سالانی رپورٹ میں سوال ہیں جو انہوں نے نئی چیزیں ایڈ کی ہیں جو سپریم کورٹ کے وکیل گوتم بھٹیا نے بتایا ہے اس کے لحاظ سے اس کے حساب سے سوال پوچھتے لیکن سوال پوچھنے کا تو دم ہے نہیں ماحول کو دوسرا رنگ دینا ہی نے آتا ہے نئی نئی چیزیں کرنی آتی ہے اکشے کمار اینکرنگ کرنے آگئے ہیں اور اب پر وقت ابھی دو دو آنے لگے ہیں اکھاڑا چل رہا ہے آپ دیکھتے رہیے اور بناتے رہیے ان کو دیش کے نمبر ون شو اور نمبر ٹو شو کیونکہ ان کے دو دھندے چل رہے ہیں آپ کو کیا مل رہا ہے کمنٹس کے روپ میں فلال آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اس زیادہ سے زیادہ ہماری خبروں کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسے ہی کسی سلکتے ہوئے اولستے مدے لے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا حاضر فلال ابھی مجھے دیں اجازت